اسلام علیکم کلاس پری نائن اے این بی آج کا ٹاپک کمیسٹری کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اٹامیک نمبر اور میس نمبر تو اٹامیک نمبر اور میس نمبر پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایٹم میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک ایٹم میں پروٹان نیوٹران اور لیکٹران پائی جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈائیگرام بنایا ہے یہ ایک ایٹم ہے ایک ایٹم کے سینٹر کو کہتے ہیں نیوکلیس اور اس کے سینٹر میں پروٹان اور نیوٹران یہ دونوں سینٹر میں پائی جاتے ہیں اور جو الیکٹران ہے یہ بہر ریوالکار آتا ہے تو یہ تین ہی سے مل کے ایٹم بناتے ہیں اب اٹامیک نمبر پڑھتے ہیں اٹامیک نمبر کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں پائی جانے والا نمبر آف پروٹان یعنی کسی بھی ایٹم کے پاس جتنے پروٹان کی تداد ہوگی اس تداد کو اٹامیک نمبر کہتے ہیں اور اس کو زیڈ سے پریزنٹ کیا جاتا ہے مثلا جو ہائٹروجن ہے اس کے پاس صرف ایک پروٹان ہوتا ہے اس لئے اس کا جو اٹامیک نمبر ہے وہ ایک ہے جو کاربن ہے اس کے پاس چھے پروٹان ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کا جو اٹامیک نمبر ہے وہ six ہے یعنی کسی بھی ایٹم میں نمبر آف پروٹان کو آتامیک نمبر کہتے ہیں تو number of proton present in the nucleus of its atom کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں proton کے نمبر کو atomic number کہتے ہیں اور اس کو capital Z سے represent کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے example بیٹا یہاں پہ دی کہ hydrogen atom کے پاس ایک proton ہوتا ہے اس لئے اس کا atomic number آ گیا 1 اور carbon کے پاس 6 proton ہوتے ہیں اس لئے اس کا atomic number کیا آ گیا 6 mass number کیا آتا ہے میں نے آپ کا بتایا کہ proton اور neutron یہ دونوں کہاں پائے جاتے ہیں یہ نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں تو دونوں کی collectively جو تداد ہوگی یعنی some of some of number of proton and neutron یعنی ایک ایٹم کے اندر جتنے proton اور جتنے neutron پائے جائیں گے دونوں کو collectively mass number کہتے ہیں ٹھیک ہے تو some of number of proton and neutron present in nucleus of atom اس میں کیا تھا صرف number of proton اگر ہوگا تو atomic number اگر some of number of proton اور neutron ہوگا تو یہ mass number ہوگا اور اس کو capital A سے present کیا جاتا ہے اور اس کا جو فارملہ بنتا ہے capital A is equal to z plus n اب اس میں z کیا ہے یہاں بھی میں نے بتایا کہ یہ atomic number ہے اور n اس میں number of neutron ہے جیسے اس کی example ایسے لیتے ہیں کہ hydrogen کے پاس ایک proton ہوتا ہے اور کوئی neutron نہیں ہوتا لہٰذا یہ جو A ہے یہاں پہ آگیا z کی جگہ پہ یعنی one proton one proton آجے گا اور کوئی neutron نہیں یعنی zero آجے گا تو one plus zero one آگیا اس کا atomic number کتنا آگیا one آگیا ٹھیک ہے کاربن کاربن کے پاس چھے proton اور چھے ہی neutron ہوتے ہیں لہٰذا اس کا جو mass number ہوگا وہ ہوگا six plus six یعنی کہ six آگیا z یعنی کہ atomic number اور six آگیا اس کا number of neutron تو six plus six 12 آگیا تو اس کا جو mass number ہے وہ کتنا آگیا 12 آگیا تو یہ بیٹا بڑا آسان سے دو دو definitions ہیں صرف یہ short question بھی آ جاتا ہے اور بعض اس کا long question بھی آ جاتا ہے تو atomic number کیا ہوا ایک دفعہ وائز کا لو کہ کسی بھی atom کے اندر number of proton کو atomic number کہتے ہیں اور کسی بھی atom کے اندر sum of number of proton اور neutron کو mass number کہتے ہیں تو یہ بک کے اوپر بھی میں دکھا دیتا ہوں کتنا کرنا یاد یہ تو یہ بک کا page number 9 ہے اور یہ دھیان سے دیکھے گا میں آپ کو ماہ کروں گا یہ ادھر سے لے کے ادھر تک جتنی میں نے line لگائی ہے اور page number 10 کے اوپر آپ آ جائیں page number 10 میں آپ نے اتنا کرنا ہے یہ دیکھیں page number 10 میں یہ example ہے یہ دو اگر آپ نے example دینی ہے میں نے یہاں example کا نشان لگاوا ہے لیکن آپ نے دونوں example دینی ہے ایک یہ والی اور ایک یہ نیچے carbon والی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سے یعنی ایک hydrogen کی example دینی ہے اور دوسری آپ نے carbon کی example دینی ہے آپ نے یہاں تک یہ ilan کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ نیچے table بناوا ہے یہ table آپ نے یاد کرنا ہے یہ table آپ نے mcqs کے لئے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ mcqs میں آتا ہے کہ hydrogen کا number of proton 1 ہوتا ہے number of neutron 0 آگیا atomic number 1 آگیا mass number 1 آگیا carbon کا 6-6 ہوتا ہے atomic number 6 اور یہ 12 آگے گا nitrogen کا 77 ہوتا ہے تو 14 آگے گا اس طرح سے یہ سارے لکھی ہوئے ہیں calcium تک آپ نے یہ table یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو کسی کے ازین میں گر کوئی question ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے السلام علیکم